دوستو اگر ہم بات کریں دوزار تیس کی تو بھالی ووڈ انڈسٹری کے لیے یہ سال بہت بڑیا ہونے والا ہے کیونکہ بھالی ووڈ کے بڑے بل سٹارٹ کی کئی بیک ٹو بیک فلمیں ریلیز ہونے کو تیار کھڑی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا دوزار تیس کے شروع میں کنگ خان شارو خان کی فلم پھٹھان نے کئی بڑی بڑی ہالی ووڈ فلموں کو دبادوست کر کے رکھ دیا ہے جس فلم پھٹھان میں سلمان خان کا کیمیو دیکھنے کو ملا یہ نظرہ بڑا خاص ہوگا جب دو بڑیا اور بیگ سٹارز ایک ساتھ دما کا دریکشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو فینس کو بتاتے چلیں کہ یہ دونوں فلمیں یشراج بینرز کی فلمیں ہیں اور یشراج کی اس فلم تیگر تھری میں بھی بڑے بڑے کلاکار نظر آنے والے ہیں تیگر تھری کی مین کاسٹ کی اگر بات کریں تو مین رول میں ہمیں سلمان خان اور عمران حاشمی دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور ایکٹریس کے رول میں ان کی وہی لونگ لیڈی کیٹرینہ کیف وہی پرانے زویا کے رول میں نظر آئیں گی دوستو اگر ڈائریکشن کی بات کریں تو فلم تیگر تھری کو مینی شرما کی ڈائریکشن میں بنایا جا رہا ہے اور اگر فلم کے بجٹ کی بات کریں تو فلم کا بجٹ لگ بگ دو سو پچاس کروڑ کے آس پاس ہونے والا ہے تو آپ فینس کی ایکسائٹمنٹ کا انمان فلم کے بجٹ سے لگا سکتے ہیں فینس کا ایکسائٹمنٹ لیول کیا ہوگا اور اگر فلم کی سٹوری کی بات کریں تو یہ ایک ایک ایکشن اور تھریلر فلم ہونے والی ہے سالوار خان اپنے ایک نئے مشر پر جانے والے ہیں جس کا نام ہے The Tiger 3 The Lost Mission اور فلم کی ریلیز کی بات کریں تو فلم کی شوٹنگ ابھی جاری ہے اور پٹھان کی ریلیز کے بعد کین خان شارو خان نے بھی Tiger 3 کو جوائن کر لیا ہے دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگ رہے ہیں کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ